اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ تب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ 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 اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ سورہ متوفیفین کو آگے پڑھیں گے پچھلی جو کلاس ہوئی تھی اس میں آیت نمبر ٹوئنٹی ون یعنی کہ ایک ہیس تک ہوا تھا آج انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر بائیس دیئیس اور شوہ بیس کو ہم لوگ کریں گے تو چلے سب سے پہلے تلاوت دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الامرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعریف فی وجوہہم نظرہ نعیم تو آیت نمبر چوہ بیس تک بائیس تیس چوہ بیس تین آیت کو آج ہم رکھ کریں گے تو سب سے پہلے ان الامرارا ان میں نون مشدد کا غنہ لام سے ملا دیا ابرارا دونوں را کو پور رکھنا ہے اب میں قلقلا کریں گے پہلا نون مشدد کا غنہ با میں قلقلا را کو علیف مدہ کرتے ہوئے پور رکھنا ہے اس را کو بھی پور یعنی کہ موٹہ رکھنا ہے لفی لفی یعنی نعیم عی جو ہے یہاں پر بھی یعنی نعیم تو پورا کس طرح پڑھنا ہے ان الامرارا لفی نعیم ان الامرارا لفی نعیم آگے چلیں علل ارائی کی یم دورون یہاں پر دیکھیں عین زبرعا لام لام زبرلل علل حمزہ زبرعا را علیف مد زبر را حمزہ زیر کی علل ارائی کی نون میں کیا کرنا ہے ہم نے اخفہ کرنا ہے نون ساکین ہے اور اس کے بعد حروف اخفہ کی پندرہ حروف میں سے کونسا حرف ہے زعا ہے ٹھیک ہے تو زعا جب آ گیا تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اخفہ کرنا اخفہ کب ہوتا ہے اخفہ کے پفٹین لیٹرز ہیں وہ جو پندرہ حروف ہے وہ اگر تنوین اور نون ساکین کے بعد اگر آتا ہے تب اخفہ کرنا ہے سب سے پہلے تنوین سمجھیں تنوین کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو کہا جا رہا ہے تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف اخفہ کے پندرہ حروف میں سے کوئی بھی ایک اگر حر پا جائے تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اخفہ کرنا ہے اب اخفہ کسے کہتے ہیں دیکھئے خوف کے معنی ہوتا ہے چھپانا اسے سے بنا اخفہ اخفہ کیا ہوا چھپانے کا کام ہوگا اب کس چیز کو چھپانا ہے نون کی آواز کو چھپانا ہے کہاں چھپانا ہے ناک میں چھپانا ہے تو ناک میں نون کی آواز کو چھپائیں گے اسے ہی کہتے ہیں اخفہ کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر ناک میں چھپانی ہے آواز ایک ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا ناک میں کیا کرنا ہے چھپانا ہے روکنا الگ ہے اور چھپانا الگ ہے ناک کا جو باسا ہوتا ہے اس سے آواز آئے گی اس طرح سے تو یہاں پر اخفہ کر لیا روکو پر رکھتے ہو وہاں مدہ کیا ادھر آ جائے تو یہ جو مد ہے وہ مد پر اور بھی کرنا ہے کون سا مد ہے یہ ہے مدی مترسد مد کی جو پہلے قسم تھی وہ ہے کیوں کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ساتھ ساتھ ہے اسی لئے یہ کیا ہوا مدی مترسد کیسا پڑھنا ہے پہلے تو مد کیا یہاں پر تین سے چار علیف اور را کو پر رکھا اس کے بعد یہاں پر اخفہ کرنا ہے یہاں پر را کو پر رکھتے ہوئے وہاں مدہ کرنا ہے نیچے آ جائیے تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظُرَةً نَعِيمُ تَعْرِفُ 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 دیکھئے جب بھی آپ قرآن سیکھیں اگر کوئی میری بہنیں مدرسے میں سیکھ رہی ہے یا کسی بہن سے سیکھ رہی ہے یا کوئی چینل سے سیکھ رہا ہے سب کے لئے میں ایک بات بتاتی ہوں جو بھی ورڈ آپ کو مشکل لگے جیسے کہ مثال کے طور پر یہ جو تَعْرِفُ ہے یہ آپ کو صحیح آدھا نہیں ہو پا رہا تَعْرِفُ ہو جارہا تَعْرِفُ تَعْرِفُ اور یہاں پر آپ نے کیا میس ہو رہا ہے آئین میس ہو جارہا ہے آئین کو نکالنا ہے تو یہ ورڈ آپ کو آدھا نہیں ہو رہا تو کیا کرنا ہے آپ نے ایک ہی ورڈ کو صرف تَعْرِفُ کو پانچ سے چھے مرتبہ ریپیٹ کریں آئین نکال نکال کے ریپیٹ کریں ایسا جب پانچ سے چھے مرتبہ آپ کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ وہ جو ورڈ ہے وہ صحیح طور پر آدھا ہوں گے کس طرح کرنا ہے تَعْرِفُ 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 عائم نکالنا ہے راہ کو باریک رکھنا راہ کے لیچے کیا ہے زیر ماپیش فو فو کو کیا کرنا ہے معروف رکھنا ہے تَعْرِفُ فی 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 فایا زیر فی فایا زیر فی وو جو وو جو واپش جو واپش جو وو جو وو جو وو جو وو جو اس طرح سے واپش جو حمزہ پیش او ٹھیک ہے حمزہ پیش او لیکن واپش او یا پیش یو یا پیش یو واپش ہو جیم واپش جو سب کا دیکھیں ساؤنڈ الگ ہے حمزہ پیش او یا پیش یو واپش ہو بلکل اُلٹ کے زبن پر وو 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 او یو وو یا پیش یہاں پر کیا نکلتا اجو اجو پڑھتے اجو ہی ہیم تعریف فی اجو ہی ہیم اس طرح پڑھتے اجو ہی ہیم نجرت النعیم اس طرح پڑھتے ہیں تو دیکھیں فرق فرق سمجھ میں آنی چاہیے نا ہر حرف تو الگ ہے نا ہر حرف الگ ہے تو ہر حرف کا جو ساؤنڈ نکلے گا وہ بھی تو الگ ہونی چاہیے تو ہم جیم اور زواد میں ہم فرق کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے کون سا حرف کا مخرج کیا ہے ہر حرف کا مخرج الگ ہے مو کا الگ حصہ ہے تو ساؤنڈ بھی جو آئے گا وہ الگ آئے گا جیم بواد الگ ہے دیکھیں جیم کہاں سے نکلنا بواد کہاں سے نکلنا سب الگ الگ ہے ساؤنڈ بالکل الگ ہے لیکن جو لوگ تجوید نہیں جانتے جنہوں نے نہیں سیکھا ہے وہ جیم ان کا ذا ان کا دواد سب ایک طرح کا نکلتا ہے ذا ذال سب ایک طرح نکل لیا تو ایسا نہیں ہے ہر حرف کا مخرج الگ ہے ہر کا ساؤنڈ الگ ہے نکلنے کی جگہ الگ ہے تو اس میں پرک کرنا ہے اور اس کو صحیح سے جو جگہ ہے نکلنے کا پرابر جگہ وہاں سے نکالنا ہے تو یہ ہم کہاں سیکھیں گے نورانی قائدے میں سیکھیں گے نورانی قائدے میں جائے وہاں پر دیکھیں کس حرف کو کہاں سے نکالنا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے تعریفو فی وجوہہم نورتن نعیم تعریفو فی میامتہ وجو واپشو جی واپش جو واپتہ ہی ہیم ہی ہیم بلکل آسان حاضر ہی حامین ذرہیم ہی ہیم نون ضعاد زبر نو را زبر تا نون زبر تن نون زبر نا عین یا زیرعی یا مدہ مین کے اوپر وقت یہاں پر سکون ڈالیں گے نون کے اوپر کیا کرنا مشدد کا غنہ کرنا اس لئے کہ نون کے اوپر شاد ہے اس را کو کیا کرنا ہے پر رکھنا ہے اب پورا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون کے اوپر راکٹس کرے تجوید کی جو قوائد جیسے کہ ہا کی جگہ آپ ہا نکال دے تو مانا کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے دونوں دیکھیں ہا ٹھیک ہے ایک کو حلق سے عدا کرتے ہیں دونوں تو ہا دونوں حلق سے ہی عدا ہوتا ہے کوئی حلق کا اوپری حصہ کوئی بیچ والا اور ایک نیچے کی طرف والا سب الگ الگ جگہ سے عدا ہوتا ہے لیکن اگر عدا کرنے میں آپ نے کچھ غلطی کر دی تو کیا ہو جائے گا کہ مانا چینج ہو جائے گا تو مانا چینج نہیں ہونا چاہیے اسی لئے حرف کو عدا کرنا سیکھیں کہ کون سا حرف کس جگہ سے عدا ہو امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور خوب قرآن میں خوب ٹائم خوب وقت نکال کے قرآن پڑھیں نماز کی پابندی کریں حدیث کا تعلیم کریں گھروں میں لوگوں کو گھر میں جتنے لوگ سب کو نماز کی دعوت دے سب کو کہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ان کو اچھے سے پیار و محبت سے نماز کی دعوت دے کہ ہر چیز یہ ہو جانا چاہیے لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے نماز جو پر فرض کیا ہے تو نماز کو نہیں چھوڑنا ہر حال میں نماز کو پڑھنا نماز کے بارے میں ہے نا اگر آپ نے زمین میں خسٹ کر بھی جانا پڑے تو آپ جائیں گے اگر اس کا چھوڑنے کا عذاب آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو زمین میں اگر گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو بھی آپ جائیں گے وہ نماز آدھا کریں گے چھوڑیں گے تو نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے کبھی ان سب فضیلت پہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھ کے خوب مشک کریں میرے لئے خوبصاری دعا کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ